بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے بٹو دور حکومت میں خفیہ داروں کا سیاسی کردار 5 جولائی سن 1977 کے عامرانہ اقدام کے بعد جنرل زیاو الحق نے ملک کے تمام خفیہ داروں کا ریکارڈ سیل کروا دیا تاکہ ان کے ریکارڈ کی چھان بین کر کے اسے مناسب وقت پر زلفکار علی بٹو کے خلاف استعمال کیا جا سکے زلفکار علی بٹو کے خلاف شائع کیا جانے والا وائٹ پیپر بھی خفیہ داروں کی دندات کی محنت کا نتیجہ تھا زیاو الحق نے 5 جولائی سن 1977 کو مارشالہ لگانے سے قبل جو حکمت عملی متب کی تھی خفیہ جنسیوں کا ریکارڈ تھیل کرنا اس کا ایک اہم حصہ تھا کیونکہ زیاو کو کم از کم یہ نہ تو معلوم تھا کہ بعض معاملات میں پیڈرل سیکورٹی فورسز کا غلط استعمال ہوتا رہا ہے علاوہ زیچو کے اپوزیشن نے بٹو پر سن 1977 کے انتخابات میں داندری کا اقضام لگایا تھا اس لئے زیاو الحق نے اس اقضام کو ثابت کرنے کے لئے خفیہ داروں کا سہارا لیا ملٹری انٹیلی جنس کے بعض رائے نے زیاو الحق کو جون سن 1977 میں ہی خبردار کر دیا تھا کہ ظلفکار علی بٹو نے بطور وزیر آزم اس کی سرگرمیوں کی نگرانی شروع کرا دی ہے انٹیلی جنس بیورو کو خصوصی طور پر اس مقصد کے لئے استعمال کیا جا رہا تھا چنانچہ زیاو الحق نے مارشالہ لگانے کے فوراں بعد بٹو مرہوم کے خلاف مواد اکٹھا کرنے کے لئے انہی خفیہ جنسیوں کا سہارا لیا جو کبھی بٹو کے لئے کام کر رہے تھے زلفکار علی بٹو کے دور حکومر میں خفیہ جنسیوں کا سیاسی مقاصد کے لئے جو استعمال ہوا اس کا جائزہ لیا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بٹو کے دور میں خفیہ داروں کا سیاسی مقاصد کے لئے استعمال بہت کم ہوا آج تو حالات یہ ہیں کہ کابینہ سے محض پہلے ستے شدہ فیصلہ پر انگوٹھا لگوانے کا کام لیا جا رہا ہے اور اصل فیصلہ خفیہ دارے کرتے ہیں زلفکار علی بٹو نے اپنے دور حکومت میں خفیہ داروں کی تنظیم نو کے لئے بھی ہر ممکن اقدامات کیے تھے کابینہ کے سیکریٹری وقار احمد نے چوبیس اکتوبہ سن انیس سو پچتر کو سابق وزیر اعظم کو ایک مراسلہ ارسال کیا جس میں انہوں نے آئی ایس آئی اور انٹیلیجنس بیورو کی تنظیم نو کے لئے فنڈز کی کمی کا مسئلہ اٹھایا تاہم بعد ازہ بٹو کو اگاہ کیا کہ وزارت خزانہ نے فنڈز کی فراہمی کے لئے حامی بلی ہے وقار احمد کی طرف سے وزیر اعظم کا بجوائے جانے والے کاب سیکریٹر مراسلے میں لکھا گیا تھا کہ حکومت پر پی 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 کے نراز رہنما کافی تنقید کر رہے ہیں خصوصی طور پر اس وقت حکومت کو ان لیڈروں کی تنقید کا سامنا ہے جو پارٹی چھوٹ چکے ہیں ان رہنماوں کا مطالبہ ہے کہ ملک سے ہنگامی حالت ختم کر کے عوام کے بنیادی حقوق بحال کیے جائیں صوبوں کو خود مقتاری دی جائے فیڈرل سیکورٹی فورسز کو فوج میں کر دیا جائے اور نیشنل پریس ٹرسٹ ختم کر دیا جائے انہی دنوں تحریک استقلال نے بھی اپنی تالیس نکاتی منشور کا اعلان کر دیا تھا تحریک استعمال کے مشہور میں سماجی اقتصادی صلاحات کا ذکر تھا جبکہ اسگر خان نے پی پی کے نراز کارکنوں کی مدد سے حکومت کے خلاف پروپکینڈا مہم شروع کر دی تھی وقار احمد کی رائے تھی کہ ان حالات میں حکومت کو آنے والے حالے سے نبردازمہ ہونے کے لئے منصوبہ بندی کر لینی چاہیے اس سلسلے میں ایک عالی سطحی کمیٹی قائم ہونی چاہیے جو حکومت کو اپوزیشن کی طرف سے کی جانے والے تنقید کم اور سر انداز میں جواب دینے کے لئے گائٹ کریں اور ایسے سیاستدانوں کے خلاف ایکشن لیا جائے جو حکومت پر سخت تنقید کر رہے ہیں وقار احمد نے بٹو کو مشروع دیا کہ ایسے سرکاری ملازمین اور تاجروں کے خلاف کاروائی کی جائے جو بٹو کی مخالفت کر رہے ہیں ان کے خلاف انکرن ٹیکس ایکٹ اور فارن ایکسچینج ریگولیشن کا استعمال کیا جائے اس کے علاوہ صبائی خود مختاری کے مطالبے پر حکومت کی طرف سے تفصیلی طور پر رضاحت کی جائے کریپشن کا اہنی ہاتھ سے خاتمہ کیا جائے آمن آما کی صورت کے حال کو بہتر بنانے کے لئے سخت اقدامات کیے جائے قیمتوں میں اضافے کو روکنے کے لئے فوری اقدامات کیے جائے سرکاری ملازمین میں موجود ادم تحفظ کے احساس کو دور کیا جائے اس کے علاوہ اسمبلی اور اسمبلی سے باہر جلد ہی مطالبہ کیا جائے کہ یہیہ خان پر مقدمہ چلایا جائے سیکریٹری کابینہ کی مذکورہ تجاوید میں سے اکثر کو بٹو نے منظور نہ کیا جب کہ یہیہ خان پر مقدمہ چلانے کے ممکنہ کتالبے کے حوالے سے بٹو نے ایک کوارڈینیشن کمیٹی قائم کرنے کی منظوری دی اس کے علاوہ حکومت کے خلاف سخت رویہ اکتیار کرنے والے سیاستداموں کے خلاف ایکشن لینے کی تجویز بٹو نے مسترد کر دی بٹو نے کاروباری تبقی کے خلاف ایکشن لینے کے لئے انکم ٹیکس قوانین کا ظہارہ لینے کی تجویز سے بھی تفاق نہ کیا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بٹو اپنے فیصلے خود کرتے تھے اور وہ کفیہ داروں پر انہیں حسار نہیں کرتے تھے سیکریٹری کا بینہ نے اپنے ایک اور مراسلے کے ذریعے بٹو کو اگاہ کیا تھا کہ حکومت کو مستقبل قریب میں سے سب سے زیادہ قادیانی سی ایس پی گروہ تاجروں اور سمتکاروں زمین داروں اور ان فوجی اور سیول حکام کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گیا جن کو قبل از وقت پلازمت سے فارغ کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی سیکریٹری کا بینہ نے بٹو کو بشرا دیا کہ بری شہرت کے حامل تمام اطلاعات کے خلاف ایکشن لیا جائے اور اسے صرف لازم دن تک میں محدود نہ رکھا جائے بلکہ بری شہرت کے حامل کچھ وزراء اور پارٹی کارکنوں کے خلاف بھی کاروائی کی جائے ظلفکار علی بٹو نے اس تجویز سے تفاق کر لیا بری شہرت کے حکام وزراء آلہ افسران کی فیرست تیار کر لی گئی سیکریٹری کا بینہ نے چوبیس اکتوبر سن انیس سو پچتر کے سی مراسلے میں لکھا کہ وزارت اطلاعات نشریات کی تنظیم نو کی جائے کیونکہ یہ محکمہ موجودہ حالات میں تسلیب بخش طریقے سے کام نہیں کر رہا بٹو نے اس کی تجویز کی بھی منظوری دے دی سیکریٹری کا بینہ سیکریٹری کا بینہ نے بٹو کو تجویز پیش کی کہ خفیہ جنسیوں کو فال بنانے کے لیے ہر ممکن اتدامات کرنے کی ضرورت ہے بٹو نے اس تجویز سے بھی اتفاق کیا زلفکار علی بٹو نے پانچ اپنسن انیس سو ستتر کا تمام صوبائی وزرائے آلہ سیکریٹری داخلہ ڈائریکٹر انکیلیجنس جیورو ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی مساوات کے چیف ایڈیٹر میر جمیلو رحمان اور حلال پاکستان کے ایڈیٹر سراجل فاک پنس ہائی کو کیا مرافلہ بجوا گیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ سن انیس سو تیسر سے اب تک حنیف رامِ غلام مصطفیٰ خر کیوم خان یوسف خوش اور میر رسول بروس طالبوں نے میری حمایت میں جتنی بھی تقریریں کی ہیں اور کتنے بھی اتباری بیانات جاری کیے ہیں ان کے متعلق مجھے فوری طور پر اگاہ کیا جائے بٹو مرہوم ان کے سقدام کا مقصد مذکورہ سیاستدانوں کی ممکنہ مخالفت کا توڑ نکالنا تھا کیونکہ زعیف رامِ غلام مصطفیٰ خر کیوم خان یوسف خوش اور میر رسول برکش طالبوں نے بٹو کی پالیسی سے اختلاف کرنا شروع کر دیا تھا بٹو کا خیال تھا کہ وہ ان سیاستدانوں کے بدلے انداز کے متعلق عوام کو اگاہ کریں گے زلفکار علی بٹو کا خیال تھا وہ عوام کو بتائیں گے کہ پیپلز پارٹی کے وہی رہنما جو کل تک میری تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے آج دشمن کی شئے پر میرے خلاف تقریریں کر رہے ہیں بٹو نے یہ مراسلہ لکھنے کے باہر سے وہ کہ وزرائے آلہ اور خفیہ جنسی کو تقرید کی تھی کہ وہ ان کے احکامات پر انتھائی خفیہ طریقے سے عمل کریں اور کسی کو اس کی کانو کان خبر نہ ہونے پائے بٹو کو پانچ اپرہ سن 1966 کو ہی پتا چل گیا تھا کہ ان کے بعد سیاسی جن میں ہنیف رامے خر کیوم خان اور میر رسول بخش تالپور شامل ہے کسی بھی وقت پیپی تھے الگ ہو سکتے ہیں اس لئے انہوں نے احتیاطاً ان کے ریکارڈ کو جمع کرنے کا حکم دے دیا لیکن اس کے ساتھ ہی بٹو اس پاس سے بھی خوف صدہ تھے کہ کہیں ان کے اس اقدام کا کسی کو علم نہ ہو جائے بٹو نے مراسلے میں لکھا کہ ہم اپنی طرح سے خر رامے وغیرہ کو کچھ نہیں کہیں گے لیکن اگر وہ ہمارے دشمنوں کے چکر میں آ کر ان کے ساتھ مل گئی تو پھر وہ اپنے کی ایک ذمہ دار خود ہوں گے بٹو نے وزرائی آل اور خفیہ جنسیوں کو ہدایت کی تھی کہ وہ اپنے کام کی تکمیل کے لیے سی آئی ڈی سپیشل برانچ اور ہوم ڈپارٹمنٹ سے بھی رجوع کر سکتے ہیں جو انہیں ہر ممکن مدد فرہم کریں گے جن دنوں سپریم کورڈ میں بٹو کے خلاف نواب احمد خان کے قتل کا مقدمہ چل رہا تھا انہی دنوں زیال حق نے اے کے بروہی کے ذریعے سپریم کورڈ کو پاور کرایا کے بٹو خفیہ جنسیوں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتا رہا ہے اے کے بروہی نے سپریم کورڈ میں کہا کہ جب راو رشید نے 21 اکتوبر سن 1976 کو بٹو کو مشرہ دیا کہ پی پی کے امیدواروں کی مدد کے لیے انٹیلیجنس پیورو کو استعمال کیا جائے تو بٹو نے اس سے اتفاق کیا اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ راو عبدالرشید نے بٹو کو 21 اکتوبر کو ایک انتہائی خفیہ مراسلہ بجوایا جس میں انہوں نے کہا وزیر آزم نے اس تجویز کی منظوری دے دی ہے کہ انٹیلیجنس پیورو کے ذریعے انتخابی حلقوں کا سروے کرایا جائے تاں کہ اس بات کا علم ہو سکے کہ پی پی کے لیے کون سا امیدوار سب سے زیادہ موضوع رہے گا حکومت انٹیلیجنس پیورو کو ہدایت کی تھی کہ وہ ان امیدواروں کے فیرش تیس تیس تومبہ سن 1976 تک پکمل کر لیں جو پی پی کے لیے موضوع ہے جبکہ فیڈرل سیکورٹی فورس کے انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ یہ کام اکتوبہ میں ہی کر لیا تھا اس کے علاوہ ظلفکار علی بٹو نے چاروں صوبوں کے وزرائے آلہ کو بھی ایک ورحصلہ لکھا جس میں انہوں نے ہی نے ہدایت کی کہ آئندہ عام انتخابات کے لیے موضوع امیدواروں کی فیرشت مجھر سال کریں سابق وزیراعظم ظلفکار علی بٹو کی ہدایت پر خفیہ داروں نے پی پی کے لیے موضوع امیدواروں کی تلاش شروع کر دی انٹیلیجنس پیورو کے ڈائریکٹر اکرم شیخ نے آئندہ اتخابات کے حوالے سے خفیہ سروے کرایا انٹیلیجنس پیورو میں اس مقصد کے لیے ایک ریشت سیل قائم کیا گیا جس دن تک ہائی محنت سے تیار کردہ سروے رپورٹ ہے وزیراعظم کو ارسال کی انٹیلیجنس پیورو نے ایک سروے یہ کرایا تھا کہ کیا ایک جماعت کے مقابلے میں نو سیاسی جماعتوں کا اتحاد زیادہ موثر رہے گا جس پر ستتر فیصل لوگوں نے رائے دی کہ نو جماعتوں کے اتحاد کی بجائے ایک مضبوط سیاسی جماعت زیادہ بہتر ثابت ہوگی اور یہ جماعت پی پی ہوگی جبکہ تیس فیصل لوگوں کا خیال تھا کہ نو سیاسی جماعتوں کے اتحاد کو کامیابی حاصل ہوگی ایک اور سروے کے مطابق چھاسٹھ فیصل لوگوں نے پی پی کو پسند کیا جبکہ تیس فیصل عوام نے پاکستان قومی اتحاد کے حق میں فیصلہ دیا نو فیصل افراد نے ارکان اسمبلی کی کارکردگی پر عدم اکتبانان کا اظہار کیا جبکہ دو سے ایک فیصل لوگ اپنے ارکان اسمبلی سے خوش تھے البتہ جانے فیصل لوگوں نے حکومتی پالیسوں پر تنکیت کی اور شکایت کی کہ روز مریشیہ کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں شہری ازادی میں کمی آئی ہے امن آمہ کی سوٹی حال خراب ہو رہی ہے سنتوں کو قومیائے جانے سے پیداوار میں کمی آ گئی ہے جبکہ لوگوں نے کہ ذہن میں سانہائے مشرقی پاکستان کے حوالے سے بھٹو کے متعلق شکوک و شہبات موجود ہیں انٹیلیجنس بیورو نے یہ سروے کمل کیا تھا سروے کے دوران لوگوں کے ایک سوال نامہ جاری کیا گیا تھا جن لوگوں نے سروے میں حصہ لیا ان میں وکیل، صحافی، تاجر سنتکار، مزدور طالب علم اور ڈاکٹر شامل تھے انٹیلیجنس بیورو نے مذکورہ نیٹیوٹ کو نجی شعبے میں قائم کیا تھا جس کے اکثر ارکان کو اس بات کا علم تک نہ تھا کہ ان کے تیار کردہ سروے کو کوئی جنسی استعمال کرے گی انٹیلیجنس بیورو نے سر انیس سو چھتر میں بھٹو کو گاہ کیا کہ انتخابہ سے قبل کرائے جانے والے سروے کے دوران یہ بات سامنے آئی ہے کہ لوگ اپنے بھی آپ کو ایک ذہین سیاستدان مانتے ہیں لیکن پی 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 کی مغولیت گم ہوتی جا رہی ہے اور اس کی وجہ پی پی کے ارکان اسمبلی کی گیر تسلیبہ شکار کردگی ہے لوگوں کی اکثریت کو امید ہے کہ بھٹو ان کے مسائل حل کرے گا لیکن عوام پی پی کے دوسرے درجے کے رحماؤں کی کارکردگی سے متمن نہیں ہے انٹیلیجنس بیورو کا خیال تھا کہ انتخابات کے بعد پاکستان کومی تھاتھ ختم ہو جائے گا اگرچہ وقت نے آئی بھی اس سروے کو درست ثابت کیا انتخابات کے بعد پی این اے تو ختم ہو گیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھٹو حکومت کی بھی چھٹی ہو گئی پی این اے کو ختم کرنے میں زیال حق نے برپور کردار ادا کیا ذلفکار علی بھٹو نے فیڈرل سیکورٹی فورس ایک اچھی نیت سے قائم کی تھی لیکن اس کا استعمال بعد ازہ اچھا نہ ہوا کیونکہ ایف ایس ایف نے انیس اکتوبہ سن انیس سو پچتر کو غلام مصطفی خر کے جلسے کو خراب کیا تھا جس میں متعدد لوگ مارے گئے اس بات کے شفاہد موجود ہیں کہ ایف ایس ایف نے غلام مصطفی خر اور ائر مارشل اصغر خان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا اس طرح دوسرے اپوزیشن سیاست دانوں سے نبتنے کی منصوبہ بندی بھی کی گئی تھی جے اے رحیم کو بھی ایف ایس ایف نے مارا پیٹا تھا جبکہ لہور اور کوٹا میں بموں کے دماکے کے بھی ایف ایس ایف کے ذریعے کروائے گئے تھے ایف ایس ایف نے حکومت کے مخالفین کے خلاف کاروائی کرنے کے لئے محکمہ انکم ٹیکس کو بھی استعمال کیا کیونکہ انکم ٹیکس والوں نے ایف ایس ایف کے کہنے پر سنتکاروں اور تاجروں کو نوٹس جاری کیے ایک عبروہی کے مطابق بٹو مخالفین کو کچلنے کے لئے ایف ایس ایف کے کاننامیں سن کر خوش ہوتے تھے مثلا قادر بخش نظامی کی زمانت ایف ایس ایف کی وجہ سے نہ ہوئی ایف ایس ایف کو سیاسی مخالفین کے گواہ اور قتل کے لئے بھی استعمال کیا گیا اس سلسلے میں دلائی کیمپ کافی مشہور ہوا اور زیال حق نے دلائی کیمپ میں تشدد کا نشانہ بننے والوں کی زبانی ٹی وی پر ظلم کی داستان کے انوان سے پروگرام پیش کیا ہے ایف ایس ایف کے حوالے سے افتخار تاریخ کے ساتھ ہونے والی زیادتی سب سے زیادہ مقبول ہوئی اور زیال حق نے خصوصی طور پر افتخار تاریخ اور ٹی وی پر اپنے اوپر ہونے والی زیادتیوں کی داستان بیان کرنے کا مقا دیا وہ لوگ جو بٹو دور حکومت میں آنکھیں بند کر کے ہر قسم کے کام کر رہے تھے وہ لوگ جو بٹو سے غلط کام کروا رہے تھے انہوں نے مارشاللہ کے نفاظ کے بعد پینترہ بدلا اور عدالتوں میں بیان بازی کا سلسلہ شروع کر کے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ بٹو ایک انتہائی ظالم انسان ہے اس لئے اس کو زندہ چھوڑنا مظلوموں کے ساتھ زیادتی کے مترادف ہے ایف ایس ایف نے بٹو دور حکومت میں اگر سیاسی مخالف ان پر ظلم کی ہے تو اس کی ذمہ داریس فورسز کے سربراہ پر بھی آئید ہوتی ہے لیکن ایف ایس ایف کے ڈائریکٹر جنرل مسعود محمود بٹو کے خلاف پکتمہ قتل میں وعدہ ماف بکرواہ بن گئے اور اس دور میں جن لوگوں نے بٹو کا ساتھیہ تو پیپلز پارٹی سے نکالے جا چکے ہیں اور یا نکالے جا رہے ہیں اور یہ فریضہ بینظیر بٹو انجام دے رہی ہے مسعود محمود جیسے افراد آج بھی بینظیر بٹو کے حدد موجود ہیں اور محترمہ کو ان کی وفاداری پر کوئی شک نہیں جبکہ پارٹی کے وفادار باہر بیٹھے یہ تماشاں دیکھ رہے ہیں مسعود محمود نے پانچ اگستان انیس سو ستتر کو لہور ہائی کورٹ میں خفیہ جنسیوں کے کردار کے حوالے سے بیان دی اور ثابت کرنے کی کوشش کی کہ بٹو نے خفیہ داروں بشمول ایف ایس ایف کو سیاسی مقاصد کے لئے استعمال کیا اور بٹو کے حکم پر انتخابات سے قبل مخالف سیاستدانوں کے خلاف سکت کاروائی کی گئی مسعود محمود نے کہا کہ بٹو نے مجھے کہا تھا کہ میں انہیں کوڈ ورڈز میں ریپورٹ اصال کیا کروں ایف ایس ایف کے انٹیلیجنس یونٹ کو منتظم کرنے میں مسعود محمود اور حبیب الرحمان کا ہاتھ تھا حبیب الرحمان کے بعد ازا زیال حق نے سندھ پولیس کا آئی جی لگا دیا بعض حلقوں کا کہنا ہے کہ مسعود محمود کی طرح حبیب الرحمان بھی زیال حق کے لئے مفید ثابت ہوئے تھے مسعود محمود کے مطابق سیاسی مقالفین کی فیرس کو حتمی شکل بٹو کی زیر سکارت منقدائے کے جلاس میں دی گئی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں شکریہ شکریہ